بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھی ہوتی ہیں تو اس نے چادر کھول کیلئے تھی سردی ہے جاکٹ بھی لیوی چادر بھی لیوی تو میرے سامنے اس بچی کی چادر جو تھی وہ پچھلے ٹائر میں فسی اور وہ لڑکی بہت بری طرح سے گری بلکہ جس جب وہ گری تو اس کے بھائی تھے شاید ان کو پتا نہیں چلا وہ موٹسیکل چلا تے رہے کافی دیڑ تک وہ ڈراغ ہوتی رہی موٹسیکل کے ساتھ ہے لیکن بچت ہوگی اللہ کا شکر ہے تو جتنی بھی بچیاں ہماری بہنیں ہماری جو موٹر بائک پر پیچھے بیٹھتی ہیں تھنڈ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے پردے کا بھی خیال رکھیں بلکل ہی اوپن سواری ہے لیکن دھبتے کو یا چادر کو جواب لیں تو اچھی طرح سے کور کر لیں میک شور کہ وہ چادر جو ہے وہ نیچے نہ لٹکی ہو پیئے میں نہ آئے خودانہ خصے کسی ہاتھ سے کنا شکار ہو بکار چوٹ ویسے بڑی بری ہوتی ہے لیکن اگر تھنڈ کی چوٹ ہونا تو دو دن کے بعد جو درد نکلتے ہیں نا اوف توبہ نہ پوچھیں بات تھانکس گوڈ اسے میں دل کر رہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ چادر کس طرح سے لے اس طرح سے لے لیں کہ یوں پولڈ ہو جائے اور وہ چادر لٹکی ہوئی نہ ہو موسے رہا نہیں گیا اس لی میں آپ کو بتا رہی ہوں احتیاط لازمی کریں گھر کے جو بھائی ہمارے دیکھ رہے ہیں اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو لے کی جائیں تو انہیں ضرور گائیٹ کریں گی کل میں نے بہت برا حادثہ دیکھا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اس حادثے کا شکار کوئی اور ہو جب آج کچھ ٹوٹکی بھی ہے جب آپ لوگ ہمیں کال کرتے ہیں ڈاکٹر حسیر کے پرگرام میں بھی جب وہ بھی ساتھ بیٹھے ہو تو وزن کی بھی بات ہوتی ہے کچھ سکن اور ہیر کی بات ہوتی ہے اگلے ویک میں آپ کو کچھ گھر کی منٹیننس کے حوالے سے ایسی ٹیپس آپ کو بتاؤں گی جو کہ آپ گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور وہ تمام انگریڈینٹس کچھن میں موجود ہوں گے لیکن آج میں چھوٹکا جو آپ کو بتاؤں گی وہ ہے بالوں کے حوالے سے سردی ہے اور خوشک سردی پیڑی ہے تو بال بھٹل ہو رہے ہیں ڈرائے ہو رہے ہیں اور گر بہت رہے ہیں پلس جو ہم بالوں کا ساتھ جو حرکتیں کرتے ہیں جسے کہ بلو ڈرائے کرنا ڈائے کرنا پتہ نہیں کیا کوئی تو ایک نیچرل چیزیں وہ خراب تو ہوگی اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے آپ کے لئے زبرت سے ایک سونگ رکھا ہے اور آج کے مہمان جو ہے نا ان کا آنا ہی بہت بڑی بات ہے اتماعی ٹیم کا بھی حصہ ہے کچھ سہت سے بھی ان کا تعلق ہے کچھ ثقافت سے تعلق ہے اپنے ملک کے نام کو روشن کریں اپنے دپارٹمنٹ میں کام کر کے ان سے بھی آپ کو ملائیں گے 410-2251 ہمارا نمبر ہے اس پہ کال کیجئے چلی جی میری بلاک کافی آ چکی ہے لیکن میں آج آپ کو دو چیزیں بتاؤں گی اچھا یہ بڑا سمپل سا جی انگیڈینٹس ہے ہمارے پاس جو میں ساتھ لے کر آئی ہوں اور اس کے اوپر رکھے میں آپ کو بتاتی رہوں گی اچھا یہ ہے جی ایک سیرم ہم بنا رہے ہیں جو کہ بالوں کے لئے ہیں نہانے سے گھنٹا یا آدھا گھنٹا پہلے سیرم کو آپ بالوں میں لگا سکتے ہیں یا تو سپری بوٹل میں ڈال کے یا پھر آپ اس کو کوٹن کے ساتھ بالوں کی جو جڑے ہیں ان میں لگا سکتے ہیں اس میں کوئی آئل نہیں ہے سمیل کافی تیز ہے کیونکہ پنجنٹ سمیل ہو کیونکہ اس کے ادر ہم نے پیاز ڈالنا ہے اس کے لئے ہمیں تو چیزیں چاہیے وہ ہے پیاز پیاز میں نے کٹا نہیں کیونکہ ہمیں یہ پرپل کلر کا پیاز آئی ہے اس کے اندر وہ تمام انگریڈینٹس شامل ہوتے ہیں جو بالوں کی ریگرو کرنے کے لئے بالوں کی صحت کے لئے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں خاص طور پر اس کے پیاز کے جوس کو کبھی خالی آپ لگائیں اگر آپ میں ہمت ہے تو بی بی ہیر جو ہے وہ نکل آئیں گے اچھا جی ایک انگریڈینٹ ہے پیاز یہ میں یہاں پہ رکھتی جا رہی ہوں دوسرا انگریڈینٹ جس کو ہم ماجیکل بھی بولیں گے جس کی جو بیسک انگریڈینٹ ہے وہ ہے لاغ کلوو جسے کہتے ہیں یہ میرے ہاتھ پہ نظر آ رہا ہے کہاں رکھوں میں کیمرا پیاز ہم نے اتنا ہی لینا ہے بکہ اس یہ ون ٹائم سیرم یوز ہوگا جب بھی آپ نے یوز کرنا ہے آپ نے نیا بنانا ہوگا سیرم اور اس کے علاوہ پانچ سے چھے آپ کلوو لیجے یا لاغ لیجے ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے انگریڈینٹ نمبر ٹو اور نمبر ٹین پہ ہمارے پاس ہے جی چاول اچھا جی کالر بھی ہیں ہاں جی اسلام علیکم گوڑ مورنگ موالیکم سلام کیسے ہوگی کون بات کر رہی ہے کان سے رکسانہ پال رہی ہے رکسانہ کیا حال چال ہے خیریہ سے اچھا میری آواز مجھے آ رہی ہے مطلب بھرا بول رہی ہوں ہواہ دستہ کرو بال بہت زیادہ کمزور ہوگی ہیں تو وہ گردتے بھی ہیں پچھے کون کون بول رہا ہے رکسانہ ایک تو ٹی وی کے وادہ دستہ کرو پہلے بچے بولنے کی خیر ہے ٹی وی کے وادہ دستہ کر دے میں آپ کو بھی جواب دیتی ہوں ٹھیک ہے آج میں سیرم بنانا سکھا رہی ہوں بالوں کے لیے ہی ٹھیک ہے مجھے سیرم اچھا سکھا رہے ہو ہاں سیرم بھی دیکھیں نا میں سیرم بنانا ہی سے کہا رہی ہوں بہت زیادہ کمزور ہو گئے میرے بال اچھا اپنا آپ تیسٹ کرا لیجئے میں بھی اپنے آئرن کی کمینا ہوں اور کچھ چیزیں آپ کو ذنک اور آئرن کھانا بھی پڑے گا اسی ڈاکٹر سے پوچھ کے آپ وہ شروع کر دیجئے ملٹی وائٹمین ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی سیرم میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ آنے دیکھئے جو بھی کال کریں ٹی وی کے بارستہ رکھیں تاکہ میری آواز آپ تک صحیح طرح سے پہنچ سکے ہم بات کر رہے ہیں بالوں کی مضبوطی کیلئے سیرم اس کو اثر کرنے میں کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے تقریباً ٹری ٹو فور ویکس لگتے ہیں لیکن یہ اثر دکھائے گا ایسا ہو نہیں سکتا کہ اثر نہ دکھائے یہ آج کل میں خود بھی کر رہی ہوں اچھا پہلے ہم نے گھڑے لیا تھا یہ پیاس اتنا کافی ہے کیونکہ ون ٹائم ہی یوز کرنا ہے ہم نے آج سے دس لانگ لے لیں میرے پاس چھے سوگ گرم سالے میں سوبر سوبر یہی نظرائی میں نے نکال لیں اور تیسرا ہے جی ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ نے لینا ہے کس کا چاولوں کا دماغ بھی پر بلائنگ ہو جاتا ہے یہ ہم نے لینا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک گلاس جو میڈیم سائز کا گلاس ہوتا ہے پانی کا وہ آپ نے اُبلنے کے لیے رکھنا ہے جب اس کے اندر بابلز بننے شروع ہو جائے تو آپ نے ڈالنے ہیں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون چاول ساتھی آپ نے ڈال دینا ہے یہ پیاس چاہے تو اس کو کٹ کر لیں چاہے تو آپ اس کو ایسے ہی ڈال دی بکا سمجھ کو جوس چاہیے ٹھیک ہے یہ ہو گیا چاول ہو گئے پیاس ہو گیا اور تیسرا گرنڈ ہے لانگ یہ دیکھیں یہ لانگ یہ آپ نے ڈالنا ہے پانچ سے دس منٹ میں اس کا رنگ چینج ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ دیکھیں یہ رنگ اس کا ہلکا سا پیلا ہونا شروع ہو گیا ہے لانگ کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے اور چاولوں کی وجہ سے تو آپ نے اس کا چولا جو ہے وہ بند کر دینا ہے اور اس سیرم کو تھنڈا ہونے دینا ہے ٹھیک ہے جب وہ تھنڈا ہو جائے تو کسی بھی سپری بوٹل میں آپ نکال کے فریشلی اس کو کو یوز کریں نہانے سے کھنٹہ پہلے بالوں کے جو آپ کی جسے مانگ بنا بنا کے نا بالوں کی آپ جو جڑے ہیں اس میں لگائیے چاہے تو انڈ تک لے کے جائیں یہ بالوں کو مضبوط کرے گا گیرنٹی کے ساتھ میں کیریوں کچھ نہیں بھی ہے آپ کے پاس چاول نہیں ہے لانگ نہیں ہے تو آپ کے پاس پیاس تو گھر میں ہو گا ہی نا پیاس کو سمپلی آپ اس طرح سے کٹ کے لیکن پرپل کلر کا پیاس لینا ہے سفید والا پیاس نہیں لینا اگر آپ بالوں میں اس طرح سے رب بھی کریں گے جو اس کا جوس نکلے گا یا تو کاٹ کے جوس نکال لیں کدوکش کر لیں وہ بالوں میں لگائیں ورنہ یہ خالی اس پیاس کو آپ ایسے رب کریں گی وہ بھی بہت زبرست ہے یہ خواتین بھی کر سکتے ہیں ہمارے بھائی جو دیکھنے وہ بھی کر سکتے ہیں یہ ہو گیا سیرم جب بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اسی وقت آپ نے تازہ بنانا ہے اور بالوں میں لگانا ہے ایک گھنٹہ جو ہے that is more than enough ٹھیک ہے اچھا باقی جو کل سوال پوچھا گیا تھا وہ تھا ویٹ لاؤس کے حوالے سے تو اگر تو آپ کے چہرے پر فیٹ ہے یا بلوٹنگ ہے یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے جسم اتنا موٹا نہیں ہوتا لیکن اور چہرہ زیادہ ایفیکٹیو ہے ایفیکٹیڈ ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک گلاس لینا ہے پانی وانس اگین اس کے اندر آپ نے صوف صوف کا ایک چمچ ڈالنا اور اس کو کعوہ بنانا ہے جیسے ہم گرین ٹی پیتے ہیں یا چائے کی پتی اوبالتے ہیں ہم چائے کے لیے ویسے ہی آپ نے چائے کی پتی وہ اس کا کعوہ بنانا ہے سمپلی آپ نے اس کے اندر ایک صوف ڈالنی ہے صوف کو اگر آپ چبائیں گے تو اس کی تاثیر جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی اگر آپ پانی میں مبال لیں گے کعوے کی شکل میں تو اس کی تاثیر فرق ہوگی اور یہ فیٹ لوس ہے یہ فیٹ کٹر ہے خاص طور پر چہرے پر اگر بلوٹنگ اس کے لیے بہترین ہے تو آپ نے کعوہ بنا کے دن میں ایک دفعہ پینا ہے اور یا تو آپ بوٹل بنا کے رکھ لیں چہرے کے اوپر وہ یہ سویلنگ سی آ جاتی ہے وہ یہ ختم کر دے گا یہ گیرنٹی ہے جتنی بڑی سیلیبرٹیز ہیں وہ فرض کرے کوئی ایونٹ آ جائے کوئی وارڈ سرمونی آ جائے تو وہ یہ کام کرتے ہیں تو آج میں نے آپ کو بہت ہی آسان اب اس کو بھی آپ لوگ نہیں کریں گے تو اس میں یہ آپ کی سستی اس میں میرا کوئی غصور نہیں کیونکہ میں نے بڑی آسان چیزیں آپ کو بتائیں ہیں سیرم ریپیٹ میں کہہ رہی ہوں آپ کے سامنے آپ نے لینا ہے ایک ادھر پیاز اتنا بڑا پرپل کلر کا اس کے علاوہ آپ نے لینے ہیں لانگ جو میرے ہاتھ میں تقریبا چھے سے ساتھ لانگ لے لیجے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے چاول جو بھی چاول گھرمی آپ یوز کرتے ہیں وہ ایک ٹیبل سپون پانی ایک گلاس پانی میں آپ نے اس کو اُبالنا ہے اور جب اس کا رنگ چینج ہوتے ہیں تو تھنڈا ہونے کے بعد کسی بوٹل میں ڈالی جے اور شاور لینے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ یہ سیرم بالوں کی جڑوں میں لگائیے چاہے تو ڈاول سے کور کر لیں چاہے تو پلاسٹک رپ سر پہ کھالی بان لیں مو چھوڑ کے مجھے کسی چیز جیلے نمتانی پڑتی ہے کوئی نکسان کسی کا نہ ہو جائے اور اس کا مویسٹر جب نکلے گا تو آپ کی بالوں کو نریش بھی کرے گا آپ کی بال ٹوٹنے بھی ختم ہوں گے اور بیبی ہے جو سپیشلی یہاں سے نکلتے ہیں وہ نکلنے شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے دوسری چیز ریپیٹ کریوں فیٹ فلوز خاص طور پر چہرے پر اگر آپ کی فیٹ ہے بلوٹنگ ہے سویلنگ ہے تو آپ دو ہفتے کے اندر اندر چہرے کی جو چزلڈ جو لائن ہے وہ آپ حاصل کر سکتی ہیں کس طرح سے ایک گلاس پانی لینا اس میں آپ نے ایک تی سپون چائی کا چمچ آپ نے سونف ڈال کے اس کو اوبالنا ہے جب وہ کعوہ تیار ہو جائے تو یا تو آپ اس کو تھنڈا آپ کر کے پی لیں یا پھر آپ نے گرم گرنے سے چائی پیتے ویسے آپ پیئیں نہار مو پییں گے تو پہلی چیز آپ کے سٹرک میں جائے گی اس کا اثر دگنا ہو جائے گا اور ٹو ویکس کے اندر اندر جو اب آت سے شروع کریں مجھے آپ نے بتانا ہے فیڈبیک دینا ہے اتنے ٹوٹ کے بتاتے ہوں کہ ہم اس کا فیڈبیک تو دیا کریں کہ اثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا تو میں پھر پلان بھی بتاؤں گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیکے جی یہ ہم نے بتائیں آپ کو دو بہت ہی آسان سے ٹوٹ کے آج میں نے پہنی ہوئے رلی جو کہ ہماری ثقافت کی نشانی ہے خواتین کام کرتی ہیں گھروں میں سندھ میں بلوچستان نے وہ یہ بناتی ہیں تو آج تھوڑا سا مجھنا ثقافتی رنگ دینا تھا اپنے آپ کو رلی سے بھتر کیا ہو سکتا ہے تو آپ کے لئے بہت سی باتیں کریں گے جی آپ کے لئے کچھ مہمان پر ایسے شاندہ لے کر آئے ہیں جو آپ کے آپ کو ایسی جگہوں کی بات بارے میں بتائیں گے جو کہ ہم نے کبھی سنی نہیں ہے K2 TV کا ایک حصہ ہے بڑا اہم ان سے بھی آپ کو ملانا ہے آپ ان سے بھی سوال کر سکتے ہیں چانل کے حوالے سے خیبر ٹی وی کے حوالے سے جو دل میں آئے بات کیجئے آپ کے پاس کوئی چوٹکا ہے کوئی آج کا پوزیٹیف تھوٹ ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو 410-251 پر کال کیجئے کیا ہے جی ابھی گانا ہے ہمارے پاس ابھی گانا نہیں ہے کہ بریک پہ جانا ہے ابھی ہم نے صرف آپ سے باتیں کرنی ہے اس کے بعد آپ کو گانا بھی سنائیں گے پھر ملائیں گے مہمانوں سے جو کہ تیار ہو چکے چائے شاہ پیرے صبح صبح اٹھ کے اتنا بولنا جانا وہ آسان کام نہیں ہے اس کے لئے کافی کا ہونا یہ چائے کا ہونا بہت ضروری ہے اور ہاں وہ تمام بچے جو پرگام دیکھنے کل مجھے سوشل میڈیا پر ایک خاتون نے کہا جی میری بیٹی ہے وہ یونیورسٹی گوئنگ ہے اور وہ سارا دن منٹ والا پانی تو پیتی رہتی جیسے کہ ایک بوٹل میں پدینہ ڈال لیا ڈیٹوکس وٹر اس کے لئے لیمن ڈال لیا اور سارا دن اس نے کھانا پینا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ شام میں آکھ اس کو بی پی لو ہوا ہوتا ہے تو بھئی یہ کہا کہ اکل مندی ہے کہ آپ کچھ نہ کھیں کچھ ہمیں گود فٹ کچھ ہمیں انرجی چاہیے ہوتی ہے ہاں آوریٹنگ نہ کریں لیکن جس ایٹ پہ بچے آج کل یونیورسٹی کالے جا رہے ہیں وہ تو گروئنگ ایج ہے اس کے لئے آپ کو کچھ انرجی کچھ شگر کچھ تھوڑا سا فیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے ہاں اس کو آپ کا بوڈی مٹیوبولزم بڑا تیز ہوتا ہے اس ایج میں تو آپ وک کریں ایکسرائز کریں اگر آپ کچھ بھی نہ کریں جن خواتین کے پاس جن بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یونیورسٹی کالیج کالیج تو وہ گھر کے سہن میں ہی نا کوئی پچیس تیس منٹ کی وزن بڑھانا چھوٹکیوں کا کام ہے ایک سیکنڈ میں پانی پی ان کو لگ جاتا ہے لیکن وزن کو گھٹانا جو ہے نا وہ جان جوکو والا کامی ڈپریشن انگزائیٹی ہو جاتی ہے لیکن میری کافی اوری ٹھنڈی یہاں پہ ہم نے چھوٹا سا وقفہ لازمی لینا ہے میں نے مہمالوں کو ریسیف کرنا ہے جا کے تو یہاں پہ چھوٹا سا ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں جلدی جائیں گے جلدی آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی welcome back to K2 سہر اور آپ میری ساتھ مندے و ٹوزڈے کو ملاقات کرتے کچھ انٹرسٹنگ سے مہمانو سے اٹھائیس اردو سیل پیڈے پر فارمنس جی ایم سٹیشن مینجر شبیر بھائی کتنے لوگ آ رہے پچیس تیس لوگ آ رہے جو تارف لکھا ہے آپ نے اچھا ایک ہی ہیں اچھا صحیح یہ ٹھیک ہے اچھا اچھا اس کے علاوہ جی کچھ ہم نے بات کرنی ہے کلچر کی ٹورزم کی یہ پورا میں ایک محول بنانا چاہ رہی ہوں کیونکہ آج جو دو شخصیت یہاں موجود ہیں ان سے بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملے گا ہمارا ملک ایک ایسا ملک جس پر دنیا کی تمام تر نعمتیں ہیں پہاڑ ہیں سمندر ہیں دریاں ہیں سہراں ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہے تو آج جو شخصیت ہمارے سیٹ کی شان بڑھا رہی ہے دو ہیں ویسے تو لیکن پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کو ملاؤں میں ڈریکٹر کلچر ایڈ ٹورزم سے لوٹستان سے ان کا تعلق ہے ان سی ایسے گراجویٹ ہے فلم میکنگ کا شوق ہے بڑا زبرد سا کوٹ پینا ہے وڈبل او سیول لگ رہے ہیں ملکل دعوت تیرین سا آوست سلام علیکم جی بہت شکریہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ خرید سے ہیں خرید سے ہیں thank you thank you for the invitation thank you for coming اور کیسا لگ رہا آپ کو اسلام بار wonderful what about the weather oh it's pleasant I was expecting more کہ زیادہ سردی ہوگی مزابقی روک کے رکھی ہوئی ہم نے اچھا ان کے ساتھ بیٹھی جی اسی شخصیت جو کہ بتیس سال سے شو بیز انڈیسٹری میں ہے اور انہیں آتے گلا کیا کہ جی آپ کے جو جنریشن ہے یا آپ کے بعد والے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں انہیں کیا پتا ہمارے بارے میں ایک ترجی ایسی کوئی بات نہیں ہم باخبر لوگ ہیں پورا ہوموک کر گیا اگر نہ بھی پتا تو ریسرچ کرتے ہیں ہوموک کرتے ہیں ان کے تعلق جی ہماری خیبر ٹیلویجن کی فیملی سے ہے سترہ سال سے وابستہ ہیں اس چانل کے ساتھ ہمارے ساتھ اور یہ وہ استاد ہے جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان کی محفل میں بیٹھنا ہی جو ہے نا وہ بڑے عزاز کی بات ہے اٹھائیس اردو سیلے لکھ چکے ہیں پاکستان کے مختلف چانلز پر کام کر چکے ہیں بتیس آزندگی کے دیئے ہیں شوبیس انڈسٹری کو اور آج میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ میں ساتھ مجود ہیں کے ٹو سہر کے سیٹ پہ ہمارے اور آپ کے بہت ہی پسندیدہ اماندالہ ناصر صاحب سلام علیکم سیر السلام علیکم سلام گوڈ مارنگ کیسے آپ چھیک ہیں آپ کیسے ہیں شکر الحمدللہ کچھ کمی رہ گی آپ گاتے بھی بہت اچھے ہیں میں نے سنائے میں گاتا ہی سلیے کہ میں نے یہ دو دن مسلسل پرفارمنس دی ہے ہم آئے تھے کلچرل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بلوجتان کی طرف سے یہاں پہ کلچرل نائٹ بہت خوبصورت پرسوں تو پوری رات میں چیختارہ ظاہر ہے اس کراؤڈ میں بولنا اور اس عمر میں بولنا پھر کل عمر کیا آپ کی بیس پچھے سالی ہوگی نہیں اچھتیس سال آج اچھتیس سال تو پھر ہم کل گئے تھے وہاں پہ جناب آئے تھے میرے ساتھ کمرمین صاحب سامنے کھڑے ہیں اور انہوں نے بہت زبردست ریکارڈنگ کی تو کوئی چار ہم نے جان جان بلوشتان سجاد صاحب کے ساتھ گئے تھے اور ہم نے چار جان جان بلوشتان اسلام آباد میں ریکارڈ کی ہے اسلام آباد میں بلوشتان ریکارڈ کرنا یہ بہت مشکل بات اس لیے کہ اسلام آباد میں بلوشتان کبھی کبار کئی کئی نظر آتا ہے چلکیاں سے نظر آتا ہے ہاں بلکل لانگ شاٹ میں تو ہم کل یہ پروگرام بھی ریکارڈ کر چکے ہیں اور اس ٹھنڈ میں ریکارڈ کر چکے ہیں تو آواز تو سلام ہے آپ کو آپ کی پری ٹیم کو پیٹی جیم بھی ہیں اور سٹیشن منیجر ہیں کوئٹا بلوشتان سے ان کا تعلق ہیں ای بی ٹی کی فیملی سے یہ ہیں اور گانہ سنائیں کہ ایسی بہانے کریں بڑے فنکار ایسی کرتے گلہ خراب ہے تو کام ہو گیا لیکن ہم کو جاننگی دینا ہم نے سب بتیس سال سے آپ شو بیز میں ہیں جی جی تو کیسے سسٹین کر لیا ایک ہی فیلڈ میں اتنے عرصے سے اور منوال ہی اپنے آپ کو دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں دنیا میں سب سے خوشکسمت ترین آدمی وہ ہے جسے کسی کام کا شوق ہو اور اسے اس فیلڈ میں نوکری بھی ملے تو یہ اس کے لیے میں ایویٹی خیبر کا ایویٹی چینل جو ہمارے ہیں کامران صاحب کا حمید سیمشاد صاحب کا عاصم قریشی صاحب کا اور جو ہماری جتنے مشارہ میں میں ان کا بڑا مشکور ہوں انہوں نے مجھ پہ مجھے بچپن سے یہ شوق تھا کہ میں ڈائریکٹر بنوں پھر میں کہا کمپیر بنوں کبھی کہتا تھا کہ ایکٹر بنوں کبھی کہتا تھا کہ سنگر بنوں تو رائٹر بنوں تو اس طرح اللہ تعالی نے میرے تمام شوق جو ہے نا وہ بیق وقت پورے کیے تو ایک جو ہے نا پاکستان میں وہ ڈائریکشن آپ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ایک اس زمانے میں چینل ہوتا تھا اور اس چینل میں ڈائریکشن صرف وہی بندہ کر سکتے تھے کہ وہ سرکاری ملازم تھا تو یہ جو امپلائیز کا چکر تھا وہ میں کر نہیں سکتا تھا یا میں کر نہیں سکا تو وہ پھر اللہ تعالی نے مجھ پہ ایویٹی نیٹورک مہربان کر دیا تو وہ بھی جو ہے نا ایک وسیلہ بن گیا اور میں ڈائریکٹر بھی بن گیا تو پھر ایویٹی چینلز کا پھر یہ ایک آپ کو ایڈوانٹیج ہے ابھی جب میں آگے شبیر صاحب جو ہے جو ہمارے آج کے پروڈیسر یہ جو ہے یہ ڈائریکٹر بھی ہے ماشاءاللہ یہ ایکٹنگ بھی کرتا ہے تو یہ ہمارے چینل کا ایک خوبی ہے کہ آپ کو آل راؤنڈر بنا کے چھوڑ میں چونکہ چھوٹا آل راؤنڈر پہلے ہی بھی تھا لیکن یہ پہ آکے پھر میں پورا آل راؤنڈر بانے گا ماشاءاللہ بہت ہمبل ہیں جو میں نے سرہ دھن کی بارے میں کہ نہ صرف بڑے فنکار ہیں بلکہ بڑے انسان بھی ہیں وہ آئیسا اس طرح پتا چل رہا ہے داؤترین صاحب بیٹھیں جی اب بلدستان کا ایک ایسا صبح جس کے بارے میں لوگ زیادہ جانتے نہیں ہیں حالانکہ بہت سی قدرتی نعمتوں سے مالا مال ہے تو یہ سہر آپ کے سر جاتا ہے کہ آپ یہ کام جو ہیں اپنے بیڑا اٹھایا وہ ہے اور آپ نے بتایا کہ آپ کتنے فنکاروں کو آپ کا جوہدارہ ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں کچھ اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا بلکل انفرشنیٹلی بلدستان کو اگر آپ گوگل کریں یا اس کے بارے میں کچھ سرچ کریں تو نگیٹیو جو اس کی ایمپیکٹ ہے وہ پہلے سر فیس پہ آ جاتا ہے بٹ اس صبح کے سپوت ہونے کے ناتے فرزند ہونے کے ناتے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا جو اصلی چہرہ ہے جو چپا ہوا ایمیج ہے وہ دنیا کے سامنے لانا ہمارا فرض ہے چونکہ میں ایک ایسے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں جیسے امانولا صاحب نے ارسکے کہ جس میں میرا پیشن بھی ہے کلچر اور ٹوریزم اور ان چیزوں پہ اس وقت آپ دیکھیں کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ بلدستان دیکھنے میں بہت ڈرائے خوشک لگ رہے لیکن اس کے اندر بہتحشہ خزانے ہیں اس کے مطلب آپ دیکھیں آٹس آٹس سے اسے نو سو کلومیٹر آپ کا ایک خوبصورت ساحل ہے پھر آپ اس کے بعد جب آگے آتے ہیں تو آپ کے پاس مہرگڑ کی سیویلائزیشن ہے نو ہزار سال ہماری ہسٹری ہے کسی بھی قوم کے موضب ہونے کا جو میار اور پیمانہ ہے وہ آپ کی سیویلائزیشن ہے بلکت بلکت موضب ہونے ہمارے جو بلوچستان کا خوبصورت ٹیلینٹ ہے کلچرلی کلچرل جو بلوچستان ہے وہ آپ کا مینی پاکستان ہے وہاں پر آپ کو پشتون کلچر سے لے کے ہزارہ کلچر تک ہزارہ کلچر سے بلوچ کلچر پھر اس کے بعد آپ کا سندھی پنجابی سب کچھ وہاں موجود ہیں اور ہمیشہ آٹسٹوں کا بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بیچارے ہمیشہ بڑی فینانشلی بڑی مشکل حالات سے بڑا ہائلیٹ کرتا ہے اس چیز کو گورنمنٹ بلوچستان ان کے لیے ہم نے کوئی 400 ملین کا ایک انڈورمنٹ فنڈ ماشا اسٹیبلش کیا ہے بلکل ہمانولا صاحب اس کے میمبر ہیں اس کمیٹری کے اور یہ اس کی گواہی دیں گے کہ ہم کوئی 100 پلس آٹسٹوں کے سوکت منتلی 30 ہزار روپے ماشا ہیار جسٹ فینانشلی ان کو ہلپ کر رہے ہیں نہ صرف یہ بلکہ اگر خدا نخواستان کو کوئی میڈیکل کوئی ایشو ہے وہ الگ ہم ان کو کرتے ہیں سنگرز ہم نے کسی ہر شعبے کو اپنی دیپرائی بلکل نہیں ابھی جو کوویٹ کا دور گزرا بہت سارے آٹسٹ بیچاروں کو پروگرام نہیں ملے سو ہم نے پانچ کروڑ روپے بلوچستان کی جتنے چودہ سو سے پندرہ سو آٹسٹ تے ان سب میں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی جو آفیسرز ہوتے ہیں جب یہ بول رہے ہوتے ہیں تو یہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ ساتھ میں جو ایک آرٹسٹ ہے کیونکہ ہم نے دونوں کو اٹھا میں بھی جانا ہے آج تو یہ ہمارے گھر آئے تو ہم ذرا دلیر بول رہے ٹھیک ہے تو پرسو تو ہم نے ان کے گھر جانا ہے اس کے آفیس میں جانا ہے تو اصل میں آپ نے ایک بات کہی نہیں کہ بلوچستان کو ہائلائٹ کرنے کی بات ہے یہ اگر مانے یا نہ مانے یہ جو ٹورزم ہے جو کلچر دپارٹمنٹ ہے جو میں نے جو ہائلائٹ کیا ہے اور میں نے کیٹو اور خیبر اور خیبر نیوز کے ذریعے جو ہائلائٹ کیا ہے آپ یقین کریں میں نے ایک ایک گلی بلوچستان کی بتائی ہے جو جان جان بلوچستان پروگرام ہے یہ میں کوئٹہ سے روانہ ہوا ہوں گوادر گوادر سے سی بی سندھ کا بورڈر ہے پھر اس کے بعد نوشکی ایران کا بورڈر ہے پھر چمن افغانستان کا بورڈر ہے پھر درگ پنجاب کا بورڈر ہے یہ پورے بلوچستان گلی گلی ہم گئے ہیں اور ہر گلی میں ہم نے ایک ایک پروگرام پشتو کی اور اردو کی ریکارڈ کی ہے اور اس میں ہم نے اتن بھی دکھایا ہے چھاپ جو برہوی ہمارے برادری ہے جو دانس کرتے ہیں جو لیوہ ہے جو بلوچی ہے جو کھانے ہیں کہ کیا کیا کھانے 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 بڑے کھانے ہیں بھائی کھانے تو کہہ رہے کہ اگر کھانا نہ ہوگا تو جنگ کیسے ہوگا تو یہ ہمارے تو ایک جنگ ہے نا ہم جب جاتے ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں اور ان پہاڑوں میں جاتے ہیں بلکل اور کیا ٹھیک ہے نا ہم ڈیزرٹ بھی گئے ہیں بلوچستان کے پاس ایک بہت خوبصورت ڈیزرٹ ہے افغانستان سے اور ایران کے ساتھ جو ہے چاگی کا جو ہے بہت زیادہ یہ ہم نے دکھایا ہے پھر ہم سمندر گئے بلوچستان کے پاس تین کلر کے سمندر ہے تین کلر کے جب آپ جائیں گے بلو بھی ہے گرین بھی ہے اور وائٹ بھی ہے ٹھیک ہے اور ایسے بھی ایسے بھی سمندر ہے کہ ساتھ میں ڈیزرٹ ہے ایسے بھی سمندر ہے کہ ساتھ میں پہاڑ ہے نیلے پہاڑ بھی ہے اور گرین پہاڑ بھی ہے اور سرخ پہاڑ بھی ہے یہ سب میں نے دکھائے ٹھیک ہے پھر ان کا کاروبار کیا ہے پھر ان کے میر متبر جو مشہرانے وہ کون ہیں ان کا نزاج کیا ہے اور ان کے وارئیرز کون سے گزرے ہیں اچھا ان کے عشق مشوق کون تھے یہ بہت ضروری ہے تو دنیا کے پھر کیا ہے فائدہ ہی کچھ نہیں تو ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو بلوستان کا نہیں دکھا ہے تو اس لئے میں ان کو بولتا ہوں میری تنخواہ توڑا سا بڑا دو میری تنخواہ بڑا دو یہ اچھا تقیقہ کیمرے پر آگے بات کریں ہم نے نا بھی نہیں بول سکتا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں کتنے مزا آتا ہوگا ایسے آپ کو گھر کم چاہتے ہیں آپ میں تو اس طرح ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم دنیا کی خوشکسمترین لوگ ہیں ہمیں جس چیز کا شوق تھا اس میں جاپ بھی ملا پھر یہ جو کیمرہ ہے یہ سمجھو ایک میزائل آپ کے پاس ہے جو کیمرمین ہے وہ میزائل چلانے والا بندہ آپ کے پاس ہے تو آپ تو پھر جنرل کی طرح جائیں گے اور یہ آپ کے پیچھے ہیں اور لوگ آپ سے ڈرتے ہیں اچھا لوگ بھی تو ڈرتے ہیں تو وہ ما شاء اللہ عزت بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں نے جو عزت کمائی آپ یقین کرے زبردستی نہیں کمائی ہے محبت کے ساتھ کمائی ہے تو کل کوئی کہہ رہا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ایک گانہ ہے وہ آرون صاحب کا آرون باچہ صاحب کا ہے کہ اولس جانان کا آپ کے پھلے نہیں پڑی بات وہ کہہ رہے کہ آپ لوگوں کو اپنا محبوب بناو تو آپ پورے معاشرے کے محبوب بن جاؤ گے تو ہم جو آرٹسٹ ہیں ہم اگر میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آرٹسٹ ہے یہ اگر چاہے تو اس پورے دنیا میں امن لا سکتے ہیں میں ایک سیاسی بات کہوں کہہ رہے کہ فرانس میں ایک زمانے میں ایک بہت مطلب حالات خراب تھے تو ان کی جو بڑے تھے وہ بیٹ گئے کہ بھائی یہ کیا کرے یہ یہ تو ہم نے فوجیوں کو بھی بٹھا دیا ہے ہم نے بیروکریسی کو بھی لے آیا ہم نے خان اور ملک کے ہاتھ میں بھی دے دیا ہے اور ہم نے جناب دوسرے لوگوں کے مولوی صاحبان کے ہاتھ میں بھی مذہبی لوگوں کے ہاتھ تو اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں تو انہوں نے ان کو کہا کہ یہ آرٹسٹوں کے ہاتھ میں دے دوں کیونکہ آرٹسٹ جو ہے آرٹسٹ کے خواب بہت خوبصورت ہے جس کے خواب بہت خوبصورت ہو اس کے تعبیریں بھی خوبصورت ہو تو انہوں نے پھر فرانس کو آرٹسٹوں کے ہاتھ میں دے دیا جو آج فیشن کی لحاظ سے آج مطلب دے کے اور ایک اور میں بات بتا ہوں آپ نے کلچر کی بات کی کلچر بہت اہم ہے اپنی کلچر کو کامران صاحب جب ہم یہاں پہ آئے تھے تو کامران صاحب نے کہا کہ دو چیزوں کا میں بڑا خیال رکھتا ہوں ایک کلچر کا اور ایک مذہب کا اس پہ آپ لوگوں نے آنچ نہیں آنے دینا ہے باقی جو مرضی ہے بولو اچھا آپ کی بات بڑھاؤں گی وہ تمام قومیں نست و نابود ہوگی جو نے کلچر کو چھوڑ دیا مذہب کو چھوڑ دیا کہہ رہے ہیں کہ دوسری جانگی عظیم میں چرچل کے پاس لوگ آگئے کہ بھائی ہمارے پاس پیسے خاتم ہوگئے جرمن کے خلاف ان کی لڑائی تھی آپ کو معلوم ہے تو چرچل نے کہا کہ آپ جائے مختلف اداروں میں دے کے میکموں میں دے کے کہاں پہ پیسے پڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ارکائیو وہ رس میں ہے کلچر میں ہے تو اس نے کہا بے اکوف ہم لڑ کیسے لیے رہے ہیں انہیں دو چیزوں کیلئے تو ہم لڑ رہے ہیں اپنی تاریخ کو ارکائیو کو اور پلس کلچر کو بچانے کیلئے تو یہ جنگ ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے پیسے نکال کے اور کلاشن کوپ میں دے دویا ابھی سال کے طور پر تو یہ جو ہے یہ بہت اس وقت آپ کے پاس دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ایک کلچر اور اس کو بچانے والا اور ایک دکھانے والا پروموٹ کرنے والا تو آپ ہمارے ساتھ خیال کیجئے ہم میں آپ کو بہت خیال کروں چائے لائی جین کے لیے سمو سے جلیمیا ناشتہ کا انتظام کیا جائے کلچر خالی پیٹ کیا کام کرے گا مجھے یہ بتائیں فارسی میں کہتا ہے چائے نہ باشا جنگ نمیشہ مطلب اگر چائے نہ ہو تو جنگ نہیں ہوگا پھر چائے کے بغیر پر بھی جنگ ہو جائے گا چائے لے کر آئیں جی ان کے لیے اور کیا بڑا مزہ آ رہے ہیں مجھے بہمار ایسے ہو تو زیادہ بات کرنے کی ضرورتی نہیں ہوتی اچھے شائری بھی کر رہے ہیں آپ اور اس کے لئے تھیٹر بھی کی ہیں آپ نے دیکھیں میں جس پروگرام میں بیٹھتا ہوں اس میں پھر کمپیر سو جاتے ہیں یا سو جاتی ہے اس لئے میں بولوں کہ مجھ سے کم بلواؤ ان سے زیادہ بلواؤ اور آپ بھی بولیں یہ بھی بولیں گے آپ بھی بولیں گے تھیٹر بھی کریں گے تھوڑا سا میں اور آپ نے گانا بھی گائیں گے ہمیں ساتھ دعوت بھی گانا گائیں گے کوئی بات نہیں ہم بھی آرٹس ہیں ساری یہ بھی آرٹس نظر آ رہے ہیں بلکل نوڈ آٹ ریلی تو بڑیو لائک ٹوڑلائک پرفارمی آٹ کی طرف شوق ہے آپ کا میرا پرفارمی آٹ دیکھانے کا زیادہ شوق ہے ہیرو ٹائب لگ رہی ہے مجھے آپ بلکل صحیح میں نے کالنکو کہا کہ آپ بلکل زیرو زیرو سیوین جیمز بانڈ آپ لگون پر صحیح ڈیو لاس ایور یہ آپ لوگوں کی آنکھوں کی خوبصورتی ہے ہیتھنگ اسو مچ اور میں امید کرتا ہوں مانولا لکھتے بھی ہیں سیریلز تو انشاءاللہ انکرین آپ دو رہے اپنے دل کی باتیں ہمارے شوکے تھوکروا لیں وہ تنخواہ بڑھا رہے ہیں آپ رول لکھوا رہے ہیں ان سے صحیح ہے آج ہو جائے سب کچھ سامنے آج ہو جائے مثال ہے پشتوں میں مثال ہے کہ جو سچی باتیں اور جو دل کی باتیں وہ مزاک مزاک میں کہہ دیلی چاہیے بلکل تو ہم وہ دل کی باتیں واقعی نکال رہے ہیں دل کی باتیں کریں چاہیے آج کل تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بات سننے کا ہم تو بیٹھے میں بات کریں دل کی اور مجھے بڑا اچھا لگ رہے ہیں میں تو اسے درگی تھی نا کہ دونوں کے ماشالیت زبرت پرو فائل میں کہا اللہ ناصر صاحب بھی آ رہے ہیں بڑی شخصیت ہے میں کیسے بات کروں گی لیکن مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے اور بات ہم کر رہے کلچر کی تو آپ دعوت بتا رہے تھے کہ کتنی فارمز ہے اٹن کی صرف پشتو اٹن کی اماناللہ صاحب تو خیر اس کے ایکسپرٹ ہے زیادہ اور یہ بتائیں گے اکیس سے پچیس ہماری سے پشتو اٹن کی ویرائیٹیز ہے اب میں ہمیشہ ان کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ لیٹس شوئیٹ آن تھو افارم آف ڈاکومنٹری دنیا کو ہم کلرز آف بلوچستان کے ٹائٹل سے اگر دکھائیں کہ this is what we actually are ہم بلوچستان والوں کے ساتھ ایک بڑا ایک طریقے سے بندوق جنگ لڑائی اور ہارش ایمیج اٹیچ کیا گیا بٹ ان فیکٹ ایسا نہیں ہے ہر گر میں بانسری بجانے والے آپ کو ملے گا میوزک بجانے والے اگر خود بجا بھی نہیں سکتا تو اس کے پاس ٹیپ ریکارڈر ضرور ہوگا یہی چیزیں ہمیں دوبارہ ریوائیو کرنا ہے کیونکہ ایک چیز بہت سمجھنے کی ضرورت ہے میں جب کوئی سٹوڈنٹ لائف میں تھا اپنی تو مجھے ایک اسائیمنٹ ملاتا کہ اس ٹائم بڑے ایکسٹرمیزم یہ جو امانولا صاحب نے بات کی یہ حقیقت میں سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کی معاشرے میں ایکسٹرمیزم کو کاؤنٹر کرنے کا بہترین طریقہ ہے آرٹس بلکل صحیح فرسٹرشن ایکچولی کاؤز ایکسٹرمیزم اور آپ کی فرسٹرشن کی کتارسس کے لئے اس کو نکالنے کے بہترین جو میڈیم ہے وہ آپ کا آرٹس ہے آپ ڈانس کریں اس کے بعد آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں آپ خوبصورت میوزک سنیں آپ شام کو خوبصورت کیفے پہ بیٹھ کے چائے اور کچھ اپنا دل ہلکہ کریں آپ شاعری ہو جائے تو آم 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 دیریز آنلی ون میڈیم کہ آپ اس معاشرے کو یونائٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اگے لے جا سکتے ہیں اور اس کو آگے لے جا سکتے ہیں لیکن سر آجی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہوں کہ انہوں نے جو بات کہیں بی آلیس پہ انتہالیس سال پہلے ٹھیک ہے یہ باتیں نہیں ہوتی تھی آپ یقین کریں کہ جب آتن ہوتے تھے جب ہم آتن کرتے تھے دانس جو خٹک ڈانس بھی اس کو کہا جاتا ہے بسیکلی ہم اس کو آتن کہتے ہیں اس آتن میں پتھان لڑکیاں اور پتھان لڑکے یہ اکٹھے آتن کرتے تھے بچیاں بھی کر دیں اور بزرگ اور مولوی صاحب اور صاحب سب بیٹھ کے ان کو دیکھتے تھے ٹھیک ہے یعنی ایک پتھان مہمان آتا تھا اس گھر کی لڑکیاں اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی تھی جی جی اچھا 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 اور ان کا جو خواتین ہماری ہوتی تھی یہ گھروں میں بند نہیں ہوتی تھی یہ جا کے لکڑیاں لے آتی تھی یہ پانی لے آتا تھا گدر کہا جاتا تھا گدر اصل میں لاؤ پوائنڈ بھی ہوتا تھا ٹھیک ہے اس میں لڑکے اور لڑکے ملتے بھی تھے ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے یہ اس پینتالیس سال میں چونکہ ایک جنگ ہونی تھی دو سپر پاورز کے درمیان تو انہوں نے ہمیں ان چیزوں میں ڈال دیا کیونکہ آپ کلچر کو مذہب کو ملا دیا ہے ملا دیا ہے ٹھیک ہے بھائی کلچر میں جو ہے نا آپ مجھے بتائیں اگر یہ جو ہماری اسلامی جو خواتین ہے جس کا ہم ہسٹری پڑھتے ہیں بی بی بیا جو ہماری جو امیں جو ہماری مائیں ہیں ان کے نام پھر ہم کس طرح جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ جہاد پہ جاتی تھی وزدج کرتی تھی وہ وزدج کرتی تھی انٹرپنوشپ کی طرف تھی اصحابہ کرام حضرت بی بی آئی شاہ کے ساتھ آتے تھے باتے تھے ان سے باتیں سیکھتے تھے ان سے پوچھتے تھے وہ حادث بتاتی تھی وہ عزر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کہاں پہ یہ کلچر ہے یہ جو ابھی ہم پہ زبردستی توپا جا رہے ہیں یہ اصل میں جب آپ ایک جنگ کرنے جا رہے ہونا تو پہلے لوگوں کو اگریسیو بناو اگریسیو آپ کو غصے میں لانا پڑے گا ان کو جب وہ غصے میں جائیں گے تو پھر وہ بغیر سوچیں سمجھے آپ کے لیے جنگ کریں یہ جو پہلیس سال گزرے ہوئے ٹھیک ہے اس نے ہماری کلچر کو بھی تباہ کر دیا ہماری مذہب کو بھی تباہ کر دیا ہماری ایسی ایسی باتیں ہو گئی کہ وہ مذہب میں بھی نہیں ہیں وہ علاو نہیں ہیں مثال کی طور پر آپ کہہ رہے کہ خواتین تعلیم نہ کریں حدیث شریف ہے پہلے قرآن کا میں بتا دوں آیت ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم فرض ہے اور پھر حدیث میں یہ ہے کہ چین تک جانے کی اجازت ہے تو اب چین میں تو اس زمانے میں اسلامی دین تو نہیں تھا پھر عزور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کافروں کو گرفتار کرتے تھے جب جن کے پاس وہ پیسہ دینے کیلئے اپنے آپ کو چھڑانے کیلئے پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کچھ مسلمان بٹاتے تھے کہ ان کو آپ لکھنا پڑنا دیں پھر قرآن میں آیتیں ہیں کہ یہ جو لوہہ میں نے پیدا کیا ہے اس سے کام لو یہ بہت کام کی چیز ہے جنہوں نے کام لی جہاز بنایا جنہوں نے کام لی وہ میزائل بنایا جنہوں نے کام لی ساری مشین ری لوہے سے بنا دیئے تو یہ علم سے ہوتا ہے تو کلچر اب یہ پشتون کلچر کے بارے میں آپ کو بات بتا دوں پشتون کا جو تاریخ ہے پتھان کا یہ ساڑھے پانچ ہزار سال پرانی ہے ساڑھے پانچ ہزار سال سال پرانی ہے یہ اچھا ان کا جو جرگا ہے کیونکہ بڑا مشہور ہے کامن لفظ ہے جو جرگا ہے جرگے سے آپ کا عدالتی نظام نکلا ہے ٹھیک ہے ان کا جو عشر ہے عشر سے نکلا ہے آپ کا انجیو جو آپ چلا رہے ہو آج ٹھیک ہے نا تو یہ ایسی چیزیں تھی اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے اور پاکستان کے پاس تو اتنے کلچر ہے کل میں گیا تھا لوک ورسہ میں یہ جو میلا ہے آپ یقین کریں ایک گیٹ پہ وہ پنجابی کھڑے ہیں ایک گیٹ پہ سندھی ہے ایک گیٹ پہ پشتون ہے ایک پہ آزاد کشمیر والے ایک پہ گلگت بلکستانی ہے تو ایک کلر میں نے سجاد صاحب کو کہا کہ آج بھی مجھے ٹائم دے دوتا ہے ایک دوسری کلچر کا بھی ایک ایک جان جان بلکستان مطلب ہم اماناللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں ایک کام آگر کریں ہم اپنی جو ریل کلچر ہے اس کو مسخ نہ کریں اور نیو جنریشن کو جو ہم کریں صرف وہ اصلی چہرہ دیکھیں واتس آر ٹرو کلچر این ریلیجن آر چیزیں خود بہت ٹھیک ہو جائیں ابھی جو سانگ تھا کنا یاری وہ کتنا ہٹ ٹوائے ہیں اچھا کوئیٹا سے کالے جی ٹھیک ہے جی اسلام علیکم جی گوڈ بوننگ میں آج تو بہت ہی چیو بہت خوش ہوں آپ کیسے ہیں کون بھائی بات کر رہے ہیں میرے اللہ کلزی بات کر رہا ہوں کوئیٹا سے جی 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 خوش آمدیت کہیں گے آپ کو کچھ سوال ہے کچھ کہنا چاہیں گے آہ تینکیو اماناللہ صاحب اور دعوت صاحب جو آپ کے مہمان بنے ہوئے ہیں ہم ان کو سلام سرخ سلام پیش کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں ہمارے طرف سے رنگین سلام آپ کے دور کیجئے پھلوار محبت کے ساتھ واقعی کرنا ہے آپ کو یہ ہونا چاہیے نا جواب جی اماناللہ صاحب اسلام آباد آئے ہوئے ہیں تو اے اس کے ذکر تو نہیں ہوگی کال اسلام آباد آئے ہوئے ہیں لوگ فرسائے پروگرام میں جب ہم نے چیوی پر ان کو دیکھا تو ہم بہت خوش ہوئے ہیں اور دعوت صاحب بھی ساتھ تھے اور بلوشتان کے جو پریمیل میں جو ہے لوگ انٹریوی لے رہے تھے تو نایتی بہت زبردست لگا اور بلوشتان کے جو پسٹون بلوش آزارہ کلچر کے بارے میں انہوں نے باتے کی تو ہمیں بہت خوشی ہوئے اچھا سر ایک منٹ میں سوری میں آپ کا بات کھاٹ رہوں آپ میرالحق صاحب وہ تو نہیں جو ایڈوائزر ہے بلوشتان وزیراعلا کے اور کل آپ مجھے ملے تھے ایک بلوشی آپ کے سر پہ دستار وہی میرالحق صاحب ہے آپ وزیراعلا کے ایڈوائزر نہیں ہوں میں نور محمد دمر صاحب کو جانتے ہیں آپ میں آچھا 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 تینکیو تینکیو بہت شکریہ ان سے ہم ملے تھے ملاقات ہوئی تھی جی جی ریکارڈنگ بھی میں نے کیا کہی ان میلوں کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں جی جی بلکل اچھا آپ دونوں کو اگر واقعی مکاو کے سفیر ہیں ہماری ثقافت کے تو غلط نہیں ہوگا اور آپ پہ یہ ذمہ داری قدرت کی طرف سے کہ آپ نے اس کو آگے لے کے بڑھنا ہے کچھ ایسے ہڈلز آئیں آپ دونوں کو جب آپ کو فیل ہوا کہ نہیں بس یہ کاروہ بھی ہی رک جانا چاہیے مشکلات ابھی مانولا صاحب کے ساتھ میں ہی ڈسکس کر رہا تھا جب بھی آپ ایک ایسے سسٹم میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ بہت عرصے سے کام کرنے کی عادت نہ ہو تو آپ کو بہت زیادہ جیسے آپ زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں فرکشن جی 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 وہ اس سے آپ کو تفش محسوس ہو رہی ہوتے ہیں but the challenge is کہ آپ ان مشکلات میں چیزوں کام کرنے کا جو ایک مزا ہے نا وہ you cannot define it مطلب since you know کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں کام کر رہے ہیں جہاں کلچرل سنسٹیوٹی بہت زیادہ ہے ریلیجیس سنسٹیوٹی بہت زیادہ ہے ٹرائبل ایک معاشرہ ہے تو اس میں کام کرنا ایسا ہے like you are totally at your own risk لیکن آپ یقین کریں اس طرح کے محول میں اس طرح کے معاشرے میں جب آپ کام کرتے ہیں اور جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنا ایک جو آپ نے ایک بیج یا پل لگایا ہوتا ہے اور اس کا فروٹ جب آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد جو آپ کو دلی سکون اور ایک خوشی جو ہے you cannot describe it in words آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کچھ چیزیں آپ صرف محسوس کر سکتے ہیں تو لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا ایک mission اور passion ہے اس میں there is no way کہ آپ اس پیچھے ہٹ جائیں you have to move ahead اور آپ نہیں اس کو اگر ایک کام ہم کریں صرف اپنی جو بچوں کو جو ہمارا true culture ہے مطلب اب جو کچھ ہم نے نظر آرہا ہے that's not what we who we were ہم بڑی حیران ہو جو دکھے تو آپ دیکھیں نا یہ چیزیں اگر ہم صرف اپنی جنریشن کو دکھائیں اور ان کی confusion دور کریں اور کرن جنریشن is very confused اور ریلیجن اور ریلیجن از بیل ہمارا ہے نا بڑی حیران ہو جائیں چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں بہت حسین ہے واقعی جی آپ نے ایک بات کہی آپ بریک پہ جا رہی ہو بہت ضروری ہے میں نہیں لے رہی بریک آج 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 تو آپ نے بریک لینی ہے میں نراز ہوں بس ملے ہوتی آنٹی اپنے نراز ہو جاتی ہے میں بھی بات کر رہی بس چائے نہیں پوچھیں مجھ سے آمان سر آپ لیں گے چائے آپ نے لینی ہے بریک تو اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے صحت کے لیے اس وقت جو میڈم ہمیں چائے پھلائے گی وہ بہت ضروری ہے بسکٹ کھلائے گی وہ ضروری ہے تو چینل کی صحت کی جی ویلکم بھائی خوش آمدیت کہیں گے آپ کو آج کم از کم دو تین گھر ٹکر پرگرام ہونا چاہیے تھا آمان دولر ناصر صاحب کچھے تعریف کے مت آج نہیں ہے وہ موجود ہیں اور اتنی اچھی باتیں کہ رہے ہیں اور مجھے اپنی جواب کا جو بات اچھی لگتی ہے یہ لگتی کہ ایسے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتے ہیں جن سے ملنے کا میں خواب تو دیکھ سکتی ہوں لیکن شاید اتنی میرے کانٹیکٹ سے اپروچ نہ ہو لیکن آج یہاں بیٹی ہوں میں داود تین صاحب کے ساتھ اور آمان دولر ناصر صاحب کے ساتھ بڑی اچھی باتیں بتا رہے ہیں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کچھ ایسے رسم و ریواج ہوتے ہیں جو کہ ہوتے تو بڑے اچھے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بیکگراؤن کو ہسٹری ہوتی ہے لیکن ڈیو ٹو سب اجنڈاز وہ بڑا نگیٹیو امپیکٹ انٹرنیشنلی پاکستان کا دیتے ہیں جو کہ اصل میں ایسا نہیں ہے اور ہم صفائیہ دیتے رہ جاتے ہیں چاہے وہ ہمارے بچے ہیں چاہے انٹرنیشنل پلیکٹرامز ہیں جن میں سے ایک رسم ہے بنی کی جو بہت ہی لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں کہ جی ہیمن رائٹس کے خلاف ہے یہ ظلم ہو رہا ہے صرف بیکگراؤنڈ اس کے بارے میں بتائیں گے آپ اچھا یہ جو ہیمن رائٹس کی آپ بات کر رہی ہے یا جو انجیوز وغیرہ کی بات کر رہی ہے ان کا ٹریجیڈی یہ ہے بیٹے وہ لندن میں ہوتے ہیں اور ڈسکس افغانستان کر رہے ہوتے یا وہ فاتا کر رہے ہوتے یا پشاور کر رہے ہوتے یا کوئیٹا کر رہے ہوتے مسئلہ یہ کہ ان کو معلوم نہیں ہے ہر علاقے کے جو کلچرز بنے ہیں یا جو ان کے جو قوانین بنے ہیں کلچر کا کسہ قوانین بھی ہے جس میں جرگاہ ہے جو فیصلے کرتی ہے تو یہ اپنے علاقے کے حساب سے وہ فیصلے کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک بندے نے قتل کیا اب قتل میں تو ہماری کلچر میں یہ بھی اسلام بھی یہی کہہ رہے کہ قتل کے بدلے میں قتل تو پھر یہ اس کو قتل کریں گے وہ اس کو قتل کریں گے وہ دس کریں گے وہ بیس کریں گے پھر وہ تیس کریں گے سلسلہ چلتا رہا ہے بلکل ٹھیک ہے نا تو یہ چیز ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو ہونی چاہیے اب اس زمانے میں چونکہ پیسے نہیں ہوتے تھے ٹھیک ہے یا زمینوں کی وہ قدر قیمت نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہے نا تو لوگ اس دشمنی کو روکنے کے لیے اس کو دوستی میں بدلنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ ایک جس نے قتل کیا ہے اس کی بہن کو یا اس کی بیٹی کو لے جا کر دوسرے کے بھائی کے یا اس کے بیٹے سے شاہ بھیا دی اور وہ دوستی میں بدل گئے ٹھیک ہے اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا ظلم ہے ظلم یہ ہے کہ بھائی قتل باہی نہیں کیا اور بہن اس میں چلی گئی اور اب وہ بہن جو ہے وہ دشمنوں کے گھر میں چلی گئی تو وہ دشمن اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے ٹھیک ہے اب جرگے نے اس کی لیے کچھ باتیں بنائی تھی کہ جو لڑکی اس گھر میں جائے گی ٹھیک ہے اس کی لیے کچھ خاص ریایتیں ہیں ایک اس زمانے میں جو بھی گھر کے فیصلے ہوتے تھے ان فیصلوں میں خواتین نہیں بیٹھتی صحیح صرف مرد کرتے ٹھیک ہے یہ جو لڑکی ہے اس کو یہ حق حاصل تھا کہ یہ فیصلوں میں بیٹھ جائے ٹھیک ہے ایک ٹھیک نمبر دو یہ جو ابارے مرد تھے پہلے وہ کھانا کھاتے تھے پھر اس کے بعد خواتین کھانا کھاتے لیکن یہ جو لڑکی تھی یہ مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی اس زمانے میں یہ جو لڑکی جاتی تھی بیہائی جاتی کہ کوئی بھی لڑکی تو وہ دیور وغیرہ سے سسر سے وہ چہرہ چھپاتی پردہ کرتی تھی اس لڑکی کو جو ہے نا پردے کی پابندی نہیں والی اب سپیریئر ٹریٹ کیا جاتا تھا اس کو اچھا کیوں کیا جاتا تھا تو وہ میں بعد میں بتاؤں گا اور جمعیرات کے دن سارے گاؤں کی خواتین آتی تھی اس سے دعائیں لیتی تھی اور اس کے ہاں چونتے تھے اس لیے کہ دو گرانوں یا دو قبیلوں کے درمیان میں ٹھیک ہے یہ دشمنی آگے بھی جا سکتی تھی اس میں ہمارے بچے مر سکتے تھے ہمارے شوہر مر سکتے تھے نسلے قتل ہو جاتی تھی آپ کی وجہ سے چونکہ آپ ایک بہت نیک پلو عورت ہو آپ کی وجہ سے آپ کی قربانی کی وجہ سے ہماری یہ اتنی بڑی دشمنی ختم ہو گئی ہے تو اس کو یہ اور وہ اس زمانے کی جو لوگ تھے ان میں تھوڑے سے اس زمانے سے زیادہ غیرت ہو رہی ہے چیزیں ہوتی تھی وہ ویسے بھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا وہ تک کہتے تھے کہ لوگ کیا کہہ رہے کہ یار قتل بائی نہیں کی ہے اب یہ جو ایک عورت کے ساتھ اس کا وہ بدلہ لے رہے تو یہ پروپیگنڈا میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ یہ ہے ونی اور یہ اس کا نام اصل میں پشتوں میں ہے سوارا سوارا یہ ونی جو ہے انہوں نے خون کا نام ایسا دیا کہ یہ توڑا سا اور ڈینجرس ہو جائے یہ سوارا جو ہے اس کا پسمنظری یہ تھا کہ اس زمانے میں جو پہلے مرتبہ جنہوں نے یہ قانون بنایا تو وہ کسی نے کسی کا قتل کیا ہوگا تو اس نے کیا کہ یہ جو بندہ ہے یہ اپنے آپ کو بڑا مطلب بدماش اور بڑا اس طرح کا سمجھ رہے تو اس کو یہ کہا کہ آپ کو اب یہ ایک آپ کی وہ جو آنا ہے جو آپ کا ایگو ہے اس کو ختم کرنے کیلئے آپ کو اپنی بہن کو گوڑے پہ سوار کر کے اس کا وہ رسی پکڑ کے اور لاکھے دشمن کے ہاتھ میں پورے گاؤں کی سامنے دینا ہوگا تاکہ آپ کا وہ ایگو اور وہ ختم ہو گیا تو اس کا یہ پسمنظر ہے بات کیا سے کیا بن گئی کیا بن گئی بسکلی آپ کو کلچر کی جب آپ بات کریں گے آپ نے وہاں کے جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہے آپ نے انڈرسٹانڈ دائی ایسٹ اینڈ ویسٹ اینڈ ویسٹ اینڈ ویسٹ اینڈ دہ ٹوین کن نیور میٹ اس طرح کچھ تاکی ہے مطلب دیکھیں آپ کے ہر معاشرے کے اپنی کچھ حقائق ہیں جس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے صحیح صحیح جب آپ ایک ٹرائبل اور ایک اس کی کلچر کی بات کریں گے تو آپ کو چیزوں کو اس کنٹیکس میں پیرائے میں دیکھ کر چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے تب جا کر آپ چیزوں کو بہتر سمجھ بھی سکتے ہیں اور آپ آج کل تو دور ہے کلچرل وار چل رہی ہے بلکل ملکل ہے کلچرل انفلاکس اور آپ کی جو بچے ہیں آپ کو ایک مزی کی بات بتاؤں انسان جب ماں کے پیٹھ میں مناغ جوس کا پروسس ٹارٹوس اللہ تحت ہے چھ سال تک جو سافٹوے جو چیزیں اس کے مائنڈ پر امپرینٹ ہو جاتی جاتا ہی ہے جو نسل پر دیفائنڈ ہے آج کل آپ کے بچوں کے ہاتھ میں کچھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیوز میں وہ آج کل آپ کے بچوں کے ہاتھ میں کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنے کارٹونز اور چیزیں ہیں اور جو بچے چھوٹوڑے بچے وہ ہندی بول رہے ہو اور ہم سو رہے ہیں آپ کو مزید کی بات اچھا ایک ہماری جو کلچر کا زبان بچون کی کلچر کا سب سے بیسک ایک چیز ہے اور سب سے مضبوط پلر جو ہے وہ زبان ہے ہاں جی ہے ہماری یہاں پہ چونکہ ہم انگریز کے غلام رہ چکے ہیں ہماری یہاں پہ یہ ایک بتائی گئی ہے کہ آپ نے اگر انگلیش بول دیا ٹھیک ہے تو آپ پھر بہت بڑے آدمی ہیں اور آپ کو اگر انگلیش نہیں آتی ہے تو آپ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں میں آپ کو بات بتاؤں آپ ترکی جائے آپ کس کے ساتھ کوئی انگلیش میں بات بھی کرے گا آپ چائنا جائے آپ روس جائے وہ تو گالی دیں گے آپ کو کیوں ہم گنگے ہماری کوئی زبان نہیں ہے جو آپ سید کے نہیں آئے ہماری ملک میں اور آپ کسی اور انگریز کی زبان ہمارے ساتھ بول رہے ہیں اٹلی اور اٹلی جتنے اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ان ممالک نے ترقی کی ہے جنہوں نے اپنی زبان میں تعلیم دی ہے اور اپنی زبان میں انہوں نے باتیں کی ہے کیونکہ میرے پاس اگر میری مادری زبان پشتوں میں ہے تو پشتوں میں اگر میں آپ کے ساتھ ابھی بات کرتا نا تو میرے پاس ہر چیز کے لیے چار چار الفاظ ہوتے ٹھیک ہے نا اردو میں میرے پاس شاید دو ہیں انگلیش میں شاید میرے پاس ایک لفظ نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب آپ بول نہیں سکتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کیا کریشن کریں آماناللہ صاحب جو لفظ ماں ہے نا ماں کا لفظ آتے ہی انسان کے اندر ایموشنز چینج ہو جاتے ہیں تو مادری جو زبان ہے نا آپ کے اندر کو جو میکنزم ہے وہ اٹومیٹکلی اپنے اس پہ کام کرنا شروع کرتا ہے جب چیزیں آپ کی ماں کا اور ایک اجنبی شخص کا کتنا فرق ہوتا ہے تو آپ کی جو مدر ٹنگ ہے جو آپ کا مدر کلچر ہے اس کے اپوزٹ آپ کسی اور چیز جو آپ کی اوپر امپوز کیا جا رہے ہیں مجھے کلچرل جسے کہتے ہیں جنجوڑا گیا ہے فرس ٹیم جب میں نے دو سال پہلے یہاں پہ جوائن کیا تھا تو کروان صاحب سے کوئی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے احساس دلائے ہیں کہ میں کتنے رچ کلچر کو فالو کر سکتی ہوں جو میں بھولی بھی تھی مجھے نہیں اتنا پتا تھا اور آج وہ ریفریش ہو گیا ہے بات ہی کر کے امان صاحب سے بھی اور دعوت صاحب سے بھی ایک پیکج تیار کیا ہے جی وقت کم مقابلہ سکتے ہیں پہلے وہ دیکھتے ہیں باتوں کو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اس پیکج کے بعد کہ کڑھائی کھانے کڑھائی میں کڑھائی والی کڑھائی نہیں ہمان اللہ صاحب کو دیکھ آپ کو بھی کڑھائی آگے اچھے کلچر کی جلک ہمیں کھانوں میں بھی نظر آتی ہے تو کویٹا بلوچستان کا اوبرال کھانے کون کون سے ہے دیکھیں نا ہم ٹوریزم کی بات کرتے ہیں فود ٹوریزم اور کلچر ٹوریزم اگر ان بلوچستان کے ان دو شعبوں پر صرف ہم فوکس کریں آپ کی جو آج کل ہم آئی ایم اف کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس سے کرز لے رہے ہیں میں بڑا دعوے سے اور بڑے کانفیڈنٹ ہو آپ کو کسی سے کرز لینا پڑے گا نہ کسی سے آپ کو پیسے لینے کی ضرورت ہے آپ کے صرف بلوچستان کا جو ٹوریزم ہے آپ کے پورے ملک کی جو ایکانومی ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے مور دین اناف ہے مطلب ہم اونیر کہہ رہے ہیں یہ میں اونیر کہہ رہا ہے کوئی کسی ہر کسی کوئی بھی مجھے کسی بھی فورم پر جب مناظرہ جسے کہتے ہیں بلالے آئی ویل کنونس آئی ویل شوڑ دنے فیکٹ فگرز کے میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں چوڑیں آپ کی وہ بلوچستان کے سونے زخائر سندے کا اور وہ چاندی اور کوئیلہ اور وہ جو آپ کی قیمتی زخائر ہیں وہ تو آپ انی والی نسلوں کے لیے چوڑیں صرف آپ ٹوریزم پر بات کریں فود ٹوریزم پر بات کریں کلچر ٹوریزم پر بات کریں یار آپ کی جو خوبصورت لاندی ہے امان اللہ صاحب لاندی جو آپ لاندی جو ہے ایسا ہے کہ پہلے زمانے میں جب یہ فریج وغیرہ ڈی فریزر یہ نہیں ہوتے تھے تو ظاہر ہے پھر کچھ ایسے علاقے ہمارے جس طرح کان میں ترضی ہے یہ ایشیا بریازم تب سے بلند ترین ہائیسٹ یہ ریلوے سٹیشن ہے تو یہاں پہ سردی ہوتی ہے اور یہاں پہ ایک زمانے میں تیرہ تیرہ فٹ برف باری ہوتی تھی تو لوگوں کو معلوم تھا کہ اب سردیوں نے آنا ہے اور چار مہینے ہم نے اپنے گھروں میں بند ہونا ہے تو وہ کیا کرتے تھے کہ چار پانچ دمبے تگڑے قسم کے کوئی پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ اسی اسی کیجی کا اس کو وہ زبا کرتے تھے آپ مجھے بتایا کہ میں آپ کو ایسا دمبہ بتاؤں کہ وہ دو سو کیجی کا ہے آپ کیا بات کر رہی ہیں آپ اسلام علیکم دمبے کو روک کر رکھیں آپ اسلام علیکم اسلام علیکم رہیم بھائی خیریت سے ہے ٹھیک ہے آج ہم نے کوئیٹا کے دو ہیروز بلکہ ہیرو کو یہاں پہ اپنے پاس جو ہے یہ مسخیل سے بول رہے تھے یہاں پہ دو سو کیجی کے دمبے ساکر گوائی دینے کے لئے فون کر رہے تھے فارم کرنے کے لئے میں رہیم بھائی نے کال کی دو سو کیجی کا دمبہ ابھی وہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ جب آپ یہ دمبے کو زبا کر کے اس کو صاف کر کے پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرتے اس کو سالم سلامت اس کے اوپر جو ہے نمک وغیرہ چڑک کے اس کو سردیوں کے دنوں میں یہ دسمبر میں یہ شروع ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو ڈال کے دھوپ میں پھر وہ خوشک ہو جاتا ہے پھر وہ خوشک ہوتا ہے اب کیا ہوا آپ یہ پوچھیں گی کہ اس کی جو پیچھے والی جو چھکی ہے جو چربی ہے اس کا کیا کرنا ہے اس کو اوجری کو صاف کر کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں جتنی چربیاں ہیں ٹھیک ہے اور اس میں نمک اور وہ چڑک کے بند کر دیتے ہیں پھر اس کے جو کمر کے ساتھ جو ہڑیوں آپ کی موہ میں پانی آئے ہیں اس کو پھر ایک انتھڑی ہے اس کے اندر صاف کر کے وہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں انڈارا اس کو کہتے ہیں چکی اس کو کہتے ہیں لاندی بس کر دے ہیں بس کر دے بس کر دے آچہ یہ اماناللہ صاحب آپ کو انوائٹ کریں گے اور آپ کو ابھی ٹیسٹ کرائیں گے آپ کے لئے پھر یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس کے لئے حضم کرنی کے لئے پھر پہاڑوں کی چکر بھی آنے میں کوٹا چلی جاؤں گی حضم کرنے کے لئے وہ کر بھی آ جاؤں گی آپ کو ہم کھلائیں گے کڑا کباب وہ کڑی ہے کڑے کے اندر ایک سالم بکرا پھر بکرے کے پیٹ کے اندر کلیجی کلیجی کے ساتھ چاول چاول کے ساتھ کڈنیز کڈنیز کیاں پتے ہیں یہ ڈال کے پھر دو تین بکرے کے بعد جب نکلے گے میں نے یہ حمید شمشاد صاحب کو کامران صاحب کو اور جنابی علی دعود جان کو اور جمشید علی خان کو جب یہ کوئٹا میں آئے تھے تو میں نے ان کو کھلایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ زندگی میں ہمیں اتنی مزیدار کوئی چیز نہیں کھائیں ہم کیسے مانے میں نے تو نہیں کھایا تو آپ آ رہے ہیں آ رہے ہیں جی ملکل آ رہے ہیں کیونکہ کڑا کباب کباب اگر ہم کوئٹا سیدھر بجوا دیں گے رستے میں تھنڈا ہو جائے گا اور کباب کے بارے میں یہ کباب اگر تھنڈا ہو گیا تو سمجھے بوسا ہو گیا اتنے مزدار باتیں ہو رہی ہیں اچھا آپ دنوں سے پوچھنا چاہوں گے پہلے آپ سے پوچھنا یہ تقیہ کلام ہے آپ کا ناصر ناصر میرا قبیلہ ہے پتانوں میں قبیلہ ہے ناصر اور ان کا جو قبیلہ ہے وہ ترین ہے دعود ترین اچھا ہم بات کہتے ہیں آپ کے جو خیبر ٹی وی کے ساتھ سفر کا غاز ہوا تھا تقیباً ستنہ سال پہلے اس حالے سے کچھ بتائیے میں فرس ٹیم کیونکہ فردوس جمال صاحب یہاں پہ پروگرامز ڈائریکٹر تھے یا پروگرامز منیجر تھے تو وہ میرے ایک ڈرامے میں کام کر چکے تھے اس وقت ایک سیریل تھا میرا اس کا نام تھا سسکیاں اردو سیریل تھا دوس میں فردوس جمال صاحب اور ماریا واسطی صاحبہ اور یہ سارے اس میں تھے تو فردوس جمال صاحب کا یہ ایک اعزاز ہے میرے لئے میں ہر جگہ پہ بتاتا ہوں فردوس نے جب وہ ڈراما کیا تو ہم اس کو بانو قدسیہ اپا کے ساتھ اور اشفاق احمد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے تھے تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنا اللہ ان کو بخشے اشفاق احمد صاحب نے فردوس کو کہا کہ فردوس ایک زمانے کے بعد پھر تم ایک دفعہ فردوس لگ رہے ہیں ٹھیک ہے نا فردوس نے پھر ایک نیشنل ایوارڈ میرے ایک اور ڈرامے میں لیا جس کا نام تھا مٹھی اس نے بہت دبنگ قسم کا رول کیا تھا تو فردوس صاحب چونکہ ادھر لگ گئے تھے اپنا تو شاید انہوں نے ڈسکس کیا ہوگئے کہ کوئٹہ کیلئے کس کو بلائے تو پھر مجھے بلائیا گیا یہاں پہ میں آیا اور پھر میں بڑا خوش ہوا کہ میری وہ جو ایک خواب تھا کہ میں ڈائریکٹر بنوں تو میں نے کہا یہاں پہ وہ خواب جو ہے ہو سکتا ہے بلکل 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 آپ نے انسی اے سے گریڈوشن کیا کچھ پرسنلی کچھ میں جانا چاہوں گی کتنا عرصہ ہو گیا بلکل 2010 میں میں نے گریجویٹ کیا اور کچھ عرصہ میں نے انسی اے میں پڑھایا پھر اس کے بعد بلکل پھر اس کے بعد میں نے کلچر ان ٹوریزن دیپارٹمنٹ کو اس کے بعد میں نے اسیسٹن ڈائریکٹر پھر ڈیپٹی پھر کرنٹلی ایمار ڈائریکٹر آمان اللہ صاحب آپ دونوں جوان ہیں میں یہ بالوں پہ بھی نہیں جاتا ہوں میں جوریوں پہ بھی نہیں جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جوان وہ ہے جس کا دل جوان دل جوان ہے دل ہونا چاہیے دا جوان دل مراج کی رکھیا ہے دل ہونا چاہیے دا جوان ایک کالر ریجی ہمارے ساتھ پرگرامیں شامل کریں گے اسلام علیکم والیکم سلام خیر میں کھیتران صاحب بات کریں امامل صاحب سے بات کریں ضرور ضرور جلدی جلدی بات کریں جی جی امامل صاحب کیا علیکھریت ہے شکر ہے الحمدلہ ٹھیک ہے سر میں بس اساسا ہوں بس میرے ذرا اچھی جگہ پر مجھے رکھ لینا کی اساسا خراب نہ ہوگی انشاءاللہ آپ نے ایسی بات کیے لاندی ورد میری بے بیتا موٹی نے لاندی ہے کہ اس کو مہینے پہلے سمجھا سنجھا کہ میں پریشان ہواؤں ابھی جیسے باجی کو نیز پانی آرہی ایسے اسے بھی نیز پانی آرہی اب آپ مان رہے نیز پانی آرہی مان بھی مان لیا اور خیلیت ہے شکر الحمدلہ میری طرف تھے کامران صاحب کو باجی کو سب کو سلام مالیکم سلام خوش رہے ہیں میری یہ دعا ہے آپ کے لئے آمین اللہ خوش رکھے آپ کو آمین مہربانی آپ مستوب میں وہ ڈی سی تھا وہ میرے بانجا تھا اچھا ماشاءاللہ اپنا ممتاز کے تران صاحب ممتاز ممتاز اوکی اوکی وہ ڈی سی صاحب تھے ہاں ہوئی ہوئی وہ اس میں اپنا درہ بکتی میں ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خریب سے کبھی آئے لو انشاءاللہ آپ کی سیوا کریں گے ظہور ضرور ضرور بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت شکریہ جی کال کرنے کا امان صاحب اور دہود یہ آپ لوگوں کی کمائی اصل میں یہ ہے کہ لوگ آپ کو اتنی دعائیں دل سے دے رہے ہیں بے لاز قسم کی دعائیں حاصل کرنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے امان اللہ کی ساتھ اب میں سفر میں ہوں ان کے ساتھ اب جا کے میں یہ میں نے لیٹرلی یہ سیکا ہے اور میں نے انسپائید کہ کمائیے نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت ڈگری لے لے بڑا عوضہ جب لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں اور لوگ آپ کو آن کرتے ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ ایرپورٹ پہ میرے ساتھ جب ہم جہاز سے آرہے تھے میرے ساتھ گورنر بھی تے بڑے 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 بیوریکرٹ بھی تے پیپلو سٹاپنگ ہم فوری سیل فی یہ ایک ہے فواد خان ہے جی آپ ہمارے ہمارے بلچستان کے اور جب یہ عوام کا اور لوگوں کا جو محبت آپ کے ساتھ عقیدت ہے نا عیدی صاحب تھے فقیر آدمی تھے دو کپڑوں کے ساتھ تھے لیکن جو جنازت دیکھا لوگوں کا لوگ اب تک اس کو یاد کرتے ہیں امان اللہ صاحب اسی راستے پہ اور میری رخواہش اللہ مجھے بین کے راستے پہ لے آمین آمین جی امان صاحب واقعی جیسے کہتے نا کہ وہ اللہ تعالی نے سانچہ بنا کے توڑ دیا ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کے اوپر اور ہمارا فقر ہے یہ اور اتنے بڑی یہ تھا کہ یہاں تک پہنچتی کی جرنی آسان یہ مسکر آ رہے ہیں گانے بھی گاتے ہیں ہس رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سفر ہے اور یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوتا ہمیں تو ایک بنی بنائی چیز نظر آتی ہے سامنے لیکن یہ کہ اے اچھا کہہ رہے جی گانا سنائے یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہاں گیا مجھے گانا سنائے آپ اتنکہ بھی کہہ رہے ہیں اچھا اتنکہ بھی اتنکہ تو یہ ڈھول بھی ہونا چاہیے بغیر اتن بغیر ڈھول کا اگر میں اتن کروں گا یہ سمجھا اگر میں ٹیبل بجاؤں ناصر آدمی بغیر کسی سے ان میں ان کے خیر کسی نے پوچھا کہ آپ کو ڈرائی فروٹ میں کیا پسندسنے کا ڈول پسندسنے کیا یہ جو وہ ناصر سے ایک اور بھی وہ چھائی کے بے بڑی شوکین ہوتے ہیں اچھا اچھا کسی نے کہا آپ کون سے چھائی پیئیں گے انہوں نے کہا ہم پہلے تین کپ دودھ کے پیتے ہیں اس کے بعد کچھ جب ہم ڈرائی فروٹ کھا لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم تین جو ہے بلیک ٹی پیتے ہیں اور اس کے بعد جو کھانا کھائیں گے جسی نے کہا کہ آپ یہ بتا ہے کہ اگر چھائی کا سیلا بھاج ہے تو آپ کیا کریں گے وہ بس پھر وہ سوچ پر پڑ کر بلتا ہے جگہ دیتے ہیں کہ جایا تو نہیں کرتا ہے اور ایک ناصر کا بچا تھا وہ کوئی آٹھ بجے رات کو آٹھ بجے بستر میں آنسر ہے زور زور سے تو والدہ نے پوچھا بیٹا کیوں آنسر ہے بلتا ہے صبح آٹھ بجے کیوں چھائی پیئی میرا میک اپ خراب ہو گیا کہ بھائی والد سو جائیں گے تو پھر میں نکل پڑوں گا کہاں پہ اس لئے آٹھ چھوڑنا تھا تو اب دو جب بج گئے گھر میں خاموشی ہو گئی تو یہ اٹھ کے چلا گیا ادھر جب پہنچ گیا تو والد خود آٹھ بجے ہاں پہ بجے یہاں پہ بیگرانڈ وزک مطلقہ ہونا چاہیے تھا بھائی جاتے سامنے خود بھو خود یہاں آ جانا تھا امیر سو جانا تھا امیر سو جانا تھا اچھا اس میں یہ ہے کہ اتھن کی لئے ڈھول بھی تو ضروری ہے نا شبیل پھر ڈھول کیوں نہیں ہے ہمارے پاس بیگرانڈ وزک میں تو ڈھول نہیں ہے ٹھیک ہے نا جانا ہم آپ کو سنائیں گے پشتوں میں سنائیں اردو میں سنائیں میں ایک چونکہ اس وقت کچھ شیر بھی اچھا آپ کا ذاتی کو شیر ہو تو ذاتی شیر تو خیر پشتوں میں ہے وہ پھر بعد میں کسی جب آپ پشتوں سیکھیں گے کسی پروگرام میں سنواؤں گا تو اب ایک اردو تھوڑا سا میں گنگونا ہوں گا ہماری ایک ناشناس ہے جو انڈیا کے بہت بڑے گلوکار تھے میں ریکارڈ کرلوں ہم نے پاہ آجی بالکل 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 تو وہ جو ہے ان کا نام تھا سیگل سیگل کو تو آپ مطلب بابا ہے سمجھو کہ سنگرز ہے تو ان کا ایک گانا ہے وہ ناشناس صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے گایا ہے تو وہ یہ آواز میری اچھی نہیں ہے میں نے ایڈوانس میں آپ کو بتایا میں دو رات سے مسلسل کام کر رہا ہوں تو غمدی مستقل کتنا نازک ہے دل یہ نہ جانا ہائے ہائے یہ ظالم زمانہ غمدی یہ مستقل کتنا نازک ہے دل یہ نہ جانا ہائے ہائے یہ ظالم زمانہ یہ ہے میں نے آپ کو گانا سنوائے اور میں نے یہ قیمتی وقت جانا آپ نے پاس سیف کر لیا ہے اور بہت کچھ رہا ہم نے گایا بہت اچھا لگا ایک ایک گلاف جیسے کہنا وہ میرے لی بڑا کیمتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بات کر رہے ہیں پھر پتہ نہیں کب موقع ملے ملنے کا لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک چیز محفوظ رہے ہیں نہیں نہیں آپ ٹکٹ بیجا کریں انشاءاللہ ہم آیا کریں گے مینجمنٹ تو ضرور اب تک بہت بہت چکی ہے نہیں آپ پانا چاہیے زیادہ سے زیادہ اور آپ نے دیکھیں میں گزارش ہی کروں گی ریکویس کروں گی کہ پچوں تک یہ ضرور باتیں پہنچائیں ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے یہ بہت چیز محفوظ رہے ہیں ایسی طرح کتابے پلین ہے میرا کہ میں کتابے لیکھیں ایک اس میں کہ میری اپنی جو جرنی ہے جو مطلب میری بچپن سے ٹھیک ہے جو کچھ کہانیاں ہیں میں وہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ایک میری مزائیہ شاعری ہے پشتوں میں وہ بھی پشتوں میں وہ ہے اور اس کے ساتھ جو میری ڈرامے ہیں جو اردو کے ڈرامے ہیں میں کہتا ہوں کہ چونکہ اس میں زیادہ تر پشتون کلچر پر ہے اردو ڈرامے میں لیکن ہے پشتون کلچر کے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی پشتوں میں چپ جائے تو یہ میرا پلان ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ پورا ہوتا ہے انشاءاللہ نیت صاحب منزل آسان ہم بات کر رہے ہیں اماناللہ ناصر صاحب سے آپ کی جاری پچانی شخصیت اور محصب موجود ہیں دعوت ترین صاحب اور ایک منٹھے جی ہمارے پاس اب ٹائم کتی جلدی گزر سارا قصور آپ دونوں گئے اماناللہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم کا بالکل ایٹ فلائز ایم سو لکی اور اونٹ کی جی آپ میرے پرگرام میں آئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے آنے کے اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب کریں ذمہ داریاں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جو کہ اس کو ادا کر سکتے ہیں نباس سکتے ہیں آمان سب کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کلچر کے حوالے سے بات کرلوں میڈم کی یہ جو کلچر ہے جو ہمارے سامنے ہیں یہ فلٹر 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 شدہ چیزیں ساڑھے پانچ ہزار سال سات ہزار سال نو ہزار سال یہ اس پہ بہت جدوجہد ہوئے بہت لوگوں نے سوچ بچار کے بعد اس کو بنایا ہے ٹھیک اور یہ ہم تک پہنچا ہے یہ امانت ہے اور ہمیں جس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے اس طرح کلچر میں بھی ہمیں یہ ایک امانت ہے ہمارے قوم کی طرف سے ہزاروں لاکوں لوگوں کا یہ امانت ہے تو ہمیں اس میں خیانت نہیں کرنا چاہیے اس کو اسی طرح پہنچانا چاہیے اپنے اگلی نسلوں پر بے شرک کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری عمر کتنی ہے تو میں کہوں گی میری عمر ایک دن کی ہے آج جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہی میری زندگی کا آگاز کرتا ہے آپ دونوں کی آدمے کا بہت شکریہ میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہے جی کہ میں نے آپ سے سیکھا ام سو لکی اپنا خیال رکھئے گا کل مشیخان پرگرام لے کر آئیں گے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اس کے بعد بھی خوش رہیے خوشیاں باتیئے اللہ حافظ